نیسے ساچھ ہم بات کریں گے پاور سیٹ کی ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ پاور سیٹ کا کیا کونسپٹ ہے فرز کریں ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جو کہ ہے ایس ایکوال ٹو وان ٹو تھری ٹھیک ہے اب سب سے پہلا جو میرا کام ہے وہ وہ ہے نمبر آف پاسیبل سیٹس نمبر آف پاسیبل سیٹس اگر میں اس کے پاسیبل سیٹس بناتا ہوں نمبر آف پاسیبل سیٹس اگر میں اس کے لکھتا ہوں جس کے اندر یاد رہے کہ پروپر اور ایم پروپر جو ہے پروپر پلس ایم پروپر جو ہے وہ دونوں سیٹس آپ نے لکھنی ہے سب سے پہلا سٹیپ ٹھیک ہے ایم پروپر سیٹس اب اگر میں اس کے نمبر آف پاسیبل سیٹس بناتا ہوں پہلا سب سیٹس جو اس کا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے خالی سیٹ پھر میں ایک ایک سنگل ایلیمنٹ لے کے بنا سکتا ہوں وان ٹو اس کے بعد وان ٹو کی فارم میں بنایا جا سکتے ہیں وان ٹو یعنی دو دو ایلیمنٹ لے لیتے ہیں وان ٹو وان ٹری اور اس کے بعد پھر ٹو تھری اسی طرح پھر لاس پہ میں تینوں ایلیمنٹ سے کٹھے وان ٹو تھری ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو کاؤنٹ کریں ہمارے پاس وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیا اور ہمارے پاس کوئی پاسیبل سب سیٹس کا بن سکتا ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایٹ اس کے ٹوٹل سب سیٹس بنی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں سے کاؤنٹ کرتا ہوں کتنے پراپر اور کتنے ایم پراپر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھا وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون یہ جو ہیں پراپر ہیں بکاوز اس کے اندر یہ اس کے اندر جو گیون سیٹس سے کام ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو جو پراپر سب سیٹس بنی ہیں یہاں پہ پراپر سب سیٹس ان کی جو تعداد ہے وہ ہے وان ٹھیک ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے بنے یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو سب سیٹس بنے ہیں وہ کتنے بنے ہیں ایٹ ٹھیک ہے اب جب بھی آپ جب بھی آپ کو پاور سیٹس کی بات کی جاتی ہے پاور سیٹس کو لکھنے کی بات کی جاتی ہے تو آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے پاور سیٹس جب آپ لکھیں گے تو آپ اس گیون سیٹس کے تمام پاسیبل سب سیٹس لکھ لیں گے پراپر اور ایم پراپر اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے بریسز کے اندر بند کر کے جو ہے اس given sets کو پی آف یعنی power of a کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا power set ایک دوبارہ سن لیں کہ power set کا concept یہ ہے کہ ایک set کے اندر جتنے possible اس کے سب سیٹ بند سکتے ہیں ایک set کے جتنے possible سب سیٹ بنتے ہیں proper plus improper جب ہم ان کو بریسز کے اندر لکھتے ہیں اور power of a set کی فارم میں لکھتے ہیں denote یعنی denotion power of a set کی اس طرح سے ہے تو وہ basically ہمارے کیا ہے ہمارا set کیا کہلائے گا power set یہ ہمارے پاس set کہلائے گا power set اب یہاں پہ ایک اور جو important ہم نے بات یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہاں پہ دیکھیں یہاں پہ number of elements کتنے ہیں تین اس set کے number of elements کتنے ہیں تین اب میں اگر two raised to par یہاں پہ میں لکھتے ہوں k is represents the number of elements یہ کہ number of elements کو یہ represent کر رہے ہیں آپ نے بات یاد رکھنی ہے number of elements کو ٹھیک ہے اب اگر two raised to par k فارمولا ایک ڈرائیو کیا جائے یا بنایا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں two raised to par three لیتا ہوں کیونکہ تین elements ہیں two raised to par three لیتا ہوں تو میرے پاس two raised to par three کا مطلب ہے two multiply by two multiply by two which is equal to eight تو اگر ہم اس کو اس result کو compare کریں جتنے ہمارے پاس total subsets بنے ہیں تو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ جو subsets ہیں وہ بھی کتنے بنے ہیں eight لہٰذا ہمیں ہم یہاں سے ایک فارمولا بھی conclude کر سکتے ہیں اور ہم نے فارمولا یہ conclude کی ہے کہ جب آپ جو given set ہوتا ہے اس کے جو number of elements ہوتے ہیں two raised to par number of elements جو ہیں وہ ہمیں total جو ہے وہ subsets کی تعداد بتا سکتا ہے بتا دیتا ہے کہ وہ subsets اس کا مطلب ہے کوئی بھی set جس کے اندر چار elements ہیں اس کے 16 subsets بنیں گے عموما یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس number of elements بڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو subsets بنانے میں تھوڑی problem ہوتی ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کن کن elements کو لے چکے اور کن کن elements کو آپ نے بھی نہیں لیا یا کن elements کی grouping ہو گیا one first one two three four one two three one two three one two four one اس sense میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ two raised to power کے جو ہے فامولہ ہمیں number of possible subsets کی تعداد بتا دیتا ہے جس سے ہم after making جو ہے subsets ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس subsets واقعی اتنی تعداد میں بنے ہیں یا اگر اتنی تعداد میں نہیں بننے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایک subsets جو ہے وہ مس کر دیے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے answer کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھا بسیقلی جی power set کا concept ٹھیک ہے اور ہم نے ایک فامولہ بھی drive کیا کہ ہم کس طرح سے number of possible subsets جو ہے کسی set کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بنائے جا سکتے ہیں موسیقی